سوروں کی ملکہ اور دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میوزک انڈسٹری کی سب سے حسین اور پیاری گلوکارہ ناہیدہ اختر کیسے موسیقی میں آئیں؟ سفر کیا تھا؟ کیسے ایک معروف گلوکارہ کے ملک سے چلے جانے کے بعد آپ کو جگہ ملی اور آپ نے نام کمایا؟ پہلا گانا ہی ہٹ ہوا وہ کون سا گانا تھا؟ پیریر کے پیک پر آ کر کون سے کون سے فیمس گانے گائے؟ ایک سابق وزیر آزم پاکستان نے شادی کی آفر کیسے طرح کی اور آپ نے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ لیکن پھر ایک زمیندار کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر لی اور اسی کے بعد جب وہ اس جہان خراب سے جوانی میں ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تو آپ نے اپنی زندگی کا یہ مشکل وقت کیسا گزارا اور کیوں کیریر کے پیک پہ آ کر موسیقی کو چھوڑ گئیں اور دوبارہ کہیں بھی نظر نہ آئیں؟ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ کون سے کون سے سپر ہٹ گانے گائے آج کل کس حال میں ہیں؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو ایند تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے بطور تحفہ ناہیدہ اختر کا چھوٹا سا حصہ پیش ہے آپ کو اگر یہ چھوٹا سا حصہ پسند آئے تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کی سیکڑوں پاکستانی فلموں کے لیے پلے بیک گانے والی ناہید اختر جو کامیابی کی زمانت سمچی جاتی تھی نائنٹین ففٹی سکس میں پیدا ہوئی آپ کی اور بھی تین بہنیں تھیں اور آپ سے ایک بڑی بہن پہلے گائیکی کی طرف مائل تھی لیکن آپ نے جب گانا شروع کیا تو اسی نے پھر گانا چھوڑ دیا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ میری چھوٹی بہن مجھ سے کئی گناہ اچھا گا سکتی ہے کیوں نہ اسے آگے جانے کا موقع فراہم کر کے سپورٹ کیا جائے تو ناہیدہ اختر محترمہ جب گانے کی طرف آئیں تو آپ کی فیملی نے آپ کو مکمل سپورٹ کیا اور یہ ایک اچھمبے کی بات ہے کہ اسی وقت تو گانے کے لیے سپورٹ نہیں کیا جاتا تھا اسی کے بعد آپ بہت چھوٹی عمر میں ہی گائیکی کی طرف آ گئیں آپ نے باقاعدہ ایک استاد خان صاحب سے تربیت لی لیکن قسمت کی دیوی بھی حسن کی دیوی کی طرح آپ پر مہربان تھی اور آپ کو موسیقی کی دنیا میں آنے کا موقع اس طرح ملا کہ اسی وقت کی معروف گلوکارہ مالا جی جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتی تھی 1971 میں جب بنگلہ دیش بن گیا تو آپ بھی وہاں پر چلی گئیں اور میڈم ناہید اختر کے لیے یہ میدان کھلا چھوڑ دیا جس کے بعد انہوں نے وہاں پر وہ وہ پرفارمس دی اور آپ نے پہلا ہی گانا جو گایا وہ تھا منسوڈا واٹر لے ڈیو اور یہ گانا بہت کامیاب ہوا اسی کی بعد گویا آپ کو پر لگ گئے ریڈیو پاکستان کے ساتھ آپ پروگرام پر پروگرام کرنے لگی اور پھر جب ریڈیو پاکستان سے آپ کی شورت کو چار چاند لگ گئے لوگ آپ کو سننے لگے تو پاکستان ٹیلیویزن نے بھی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ناہید اختر کو اپنے پاس بلایا اور جب ناہید اختر پاکستان ٹیلیویزن میں گئی تو وہاں اس سے پہلے بھی گلناز بیگم الملکہ ترنم نور جہاں جیسے خواتین کا توتی بولتا تھا اسی صورتحال میں بہت مشکل تھا کہ ناہید اختر کو چانس مل پاتا لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا جب قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو اور یوں بھی ناہید اختر ایک انتہائی ٹیلنٹی لڑکی تھی اور کوئی بھی اس کا سامنا نہ کر پایا سیکنوں فلموں کے لیے آپ نے گیت گائے اور جب آپ پاکستان آہستہ آہستہ پی ٹی وی پر گانے کے ساتھ ساتھ آپ کو فلموں کے لیے گیت گانے لگے شمہ دھنگو با اور اناڑی جیسی فلموں کے لیے آپ نے ایسے ایسے گیت گائے کہ وہ سپر ہٹ ہو گئے ان فلموں کی کنیابی میں اہم پردار ادا کرنے والے ہی بن گئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ناہید اختر کا حسن بھی اس وقت اروج پر تھا جو بھی آپ کو ایک نظر دیکھتا وہ دیکھ کر مبہوت رہ جاتا اسے سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ ایک بہت بڑے نوزک پروڈیوسر ایم اشرف نے یہ باتیں کی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جب آپ کو مختلف کمپوزرز کا ساتھ ملا محترم انعید حسین بٹھی نے آپ کے گانوں کو کمپوز کیا اور ایم اشرف جیسے موسیقاروں نے آپ کا ساتھ دیا دھنے ترتیب دیں تو وہ ظاہر ہے پھر ہٹ ہی ہونا تھی اور کامیابی کی زمانت ہی بننا تھی اور انہی دھنوں میں سے چند تو ایسے گانے بھی تھے جو کہ اتنے ہٹ ہوئے آج تک بھی گائے جاتے ہیں جنہی میں سے اللہ ہی اللہ کیا کرو میرا دل زندہ رہیں ہی کیا مر جائیں ہم تو کیا اور سب سے جو سپر ہٹ تھا وہ یہی تھا کہ تیری الفت میں سنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چک ہی رہے اور یہ بھی ناظرین کے ناہید اکتر جب ایک گانہ گاتی تھی وہ سب کچھ گا سکتی تھی پاپ بھی گایا کلاسیکل بھی گایا غزل بھی گائی لیکن جو شوخ اور چنچل گانے آپ کی آواز میں سکتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہوتے تھے اور انہی کا کوئی مول نہیں ہوتا تھا کیریئر کے پیک پر آپ تھی کہ اسی وقت کے ایک وزیر جو بعد میں وزیراعظم پاکستان بنے وہ کوئی اور نہیں بہت ہی شریف نفس شخص کے طور پر مشہور یوسف رضا گیلانی تھے جو آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے یوسف رضا گیلانی کی اس وقت اگرچہ شادی ہو چکی تھی لیکن وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے ملکہ ترنم کے بعد سب سے بڑی گلوکارہ ناہیدہ اختر کو درخواست کی اور شادی کی دعوت دی جسے ناہیدہ اختر نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کی پہلے سے ایک شادی ہوئی ہے اور دوسرا آپ ایک سیاسی شخص ہیں آپ کا کیریئر میں مختلف مشکلات سامنا ہوں گی اور یہ میرا کیریئر اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اسی میں کوئی درادیں آئیں یا مشکلات آئیں اسی کے بعد ناہیدہ اختر نے تجھے ریجیکٹ کر دی لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں کی تھوڑے عرصے کے لیے شادی ہو بھی گئی تھی جو طلاق پر اختتام پذیر ہوئی لیکن آج تک ان باتوں کی یوسف رضا گیلانی یا ناہیدہ اختر میں سے کسی نے تردید یا تائید نہیں کی پھر اسی کے بعد آپ کو ایک زمیندار شخص سے محبت ہو گئی وہ کوئی اتنا بڑا جاگردار بھی نہیں تھا لیکن محبت تو محبت ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے وہ جب آپ کو اس سے محبت ہوئی تو انہیں بھی آپ کی محبت بھری اداؤں نے گھیر لیا اور آپ دونوں کی شادی ہو گئی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ نے موسیقی سے کنارہ کش کر لیا آپ موسیقی سے سائٹ پر ہو گئی یا آپ کے خامد نے آپ کو منع کیا آپ تو اس بارے میں کچھ نہیں کہتی لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناہید اختر نے یہ فیصلہ کتوان بغیر کسی اور مقصد کے صرف اپنے گھر والوں اور بچوں کو ٹائم دینے کے لیے کیا لیکن ناظرین اسی کے بعد کچھ یوں ہوا کہ وہ ناہید اختر جیسی حسین اداکارہ کا وہ شوہر جو اس کی محبت بھی تھا ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا اور یہ حادثہ ناہید اختر کے لیے بہت بڑا تھا اور اس کا سامنا اس نے بڑی مشکلات سے کیا راتوں کو روتی رہیں اور ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ زندگی میں ایک بہت بڑا دھبا جو ہے وہ بیوگی کا دھبا ہے جو مجھے لگ چکا ہے اور میں اس سے نمبرت آزما ہو رہی ہوں لیکن اسی کے بعد ناظرین ناہید اختر کچھ یوں غائب ہوں ہی کچھ یوں غائب ہوں ہی کہ دوبارہ سے منظر عام پر نہیں آئیں آپ کو دیکھا نہیں گیا آپ نہ کسی ٹی وی پروگرام میں آتی ہیں نہ کسی ایوارڈ فنکشن میں آتی ہیں اور نہ کسی اور حتیٰ کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان بھی انہیں عزاز دیتا ہے تو وہ اسی میں بھی مشکل سے شریک ہوتی ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ دینے کے ساتھ ساتھ تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہے جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ ہے آپ نے ویسے تو بہت سی اداکاروں کے لیے گانے گائے لیکن آپ کا جو بابرہ شریف کے ساتھ کام تھا وہ اپنی نسان تک تھا دوستو اگر آپ ماضی کی اس حسینوں کو خوبصورت و چنچل و شوک اداکارہ کے کام کو پسان کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو پھر ضرور سبسکرائب کیجئے گا